دوستو نمازکار میں مننور آپ کا سواگت کرتا ہوں کریزی فور ریالیٹی میں تو دوستو گو کل دھام میں اس سمجھ چل رہی ہے چمتکاری مٹکی کی چمتکاری سٹوری اور آج کا پورا اپیسوڈ کرشن جن ماسٹ می کو سمجھ پر تھا تو دوستو بات کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ کی تو سین کچھ ایسا ہے کہ گو کل دھام کے کلاب ہاؤس میں چل رہی ہے امرجنسی میٹنگ کی مٹکی کون فوڑے گا اور یہاں پہ سب لوگ ایک سر میں پوپٹ لال کا نام لیتے ہیں کیا انجلی تارک میتہ کیا ببیتہ ایئر کیا ہاتھی فیملی کیا سوڑی فیملی کیا گڑا فیملی کیا بڑے فیملی سارے لوگ ایک سر میں پوپٹ لال کا نام لیتے ہیں یہ سن کے پوپٹ لال کی آنکھوں سے آنسو چھلک آتے ہیں وہ ایموشنل ہو جاتا ہے سب کا تھینکیو بولتا ہے سب کی تعریفیں کرتا ہے لیکن سب کو شوکڈ بھی کر دیتا ہے وہ کہتا کہ وہ ہیپی نہیں ہے وہ مٹکی فوڑنا چاہتا ہے لیکن اپنی اچھا کے لیے باقی گوکل دھامباسیوں کی اچھا کا گلہ گھوٹنا نہیں چاہتا وہ چاہتا کہ یہ موقع اگر مجھے فیر طریقے سے ملے گا تو میں لوں گا کسی اور کا موقع چھین کے نہیں لوں گا کیا بات ہے پوپٹ لال اتنی دریہ دلی سب لوگ شوکڑ بھی ہو جاتے وہ پوپٹ لال کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں سب نے پوپٹ لال کو سمجھایا تمہاری اچھا پوری ہو جائے گی تو ہم سب کی اچھا پوری ہو جائے گی لیکن پوپٹ لال پھر بھی نہیں مانا پوپٹ لال چاہتا کہ فیر طریقے سے فیصلہ ہو تب وہ مٹکی فوڑے گا کسی کا حق مار کے مٹکی نہیں فوڑنا چاہتا اس کے اس فیصلے کے لیے سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور تعلیہ بھی بجاتے ہیں لیکن دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ تیہ کیسے ہو کہ کون مٹکی فوڑے گا تو اس کا طریقہ بھی پوپٹ لال بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی سب اپنی اپنی پرچی میں اپنا نام لکھ کے ڈالیں گے اور جس کا نام نکلے گا وہی مٹکی فوڑے گا اور اس کی بات سے سب لوگ ایگری ہو جاتے ہیں اور پھر شام کو ہوتا ہے کرشن جنماشٹمی کا تیوہار گوکل دھام میں ایک نمبر کی شاندار جبردست سجاوٹ کی گئی ہے گوکل دھام کو پوری گوکل نگری بنا دیا گیا ہے اور گوکل دھام باسی بن گئے ہیں گوکل واسی ڈیکوریشن پر ڈریس اس پر کوسٹیوم پر بہت دھیان دیا گیا ہے تب ہی پتہ چلتا ہے کہ یشودہ ماتا اور نند بابا بنے ہیں انجلی اور تارک میتا اور تھوڑی دیر میں وہ دونوں یشودہ ماتا اور نند بابا بن کر حاجر بھی ہو جاتے ہیں اب دوستو بارہ بجنے میں تھوڑا سا سمیں باقی ہے اس لئے بھجن سندھیا چلتی ہے اور جیسی بارہ بج جاتے ہیں ویسے ہی کرشن جن مجھ سب منایا جاتا ہے سب لوگ درشن کرتے ہیں کانہا کو جھولا جھولاتے ہیں بھجن گاتے ہیں آرتی کرتے ہیں اور تیوہار مناتے ہیں اب دوستو اگلے اپیسوٹ میں دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا جب گوکل دھام سوسائٹی کمپاؤن میں اگلے دن دہی ہنڈی کا پروگرام اورگنائز کیا جائے گا اور سب لوگ گووویندہ کی ڈریس پہن کر دہی ہنڈی میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے آئیں گے اور سب لوگ اس بات کے لئے ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ بھئی کون ہوگا وہ ویکتی جس کے نام کی پرچی نکلے گی اور سب چاہتے ہیں کہ پوپٹ لال کے نام کی ہی پرچی نکلے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کون مٹکی فوڑے گا کس کے نام کی پرچی نکلے گی اور آگے کیا ہوگا اپنی ریکمینڈ بوکس میں جرور لکھئے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے کریزی فور ریالیٹی